اسلام علیکم حضرت میں نے آپ کا ایک بیان سنا تھا جو مسجد میں بچوں کو لانے سے متعلق تھا برائے کرم میں اربانی کریں یہاں بھی تھوڑی سی بات اس پر کر دیں یہ گفتگو میں نے ایک جگہ کی اور مجھے نے میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ کلپ جو ہے کروڑوں تک وائرل ہو جائے گا اور دنیا میں لوگ اس پر متوجہ ہو جائیں گے بس اللہ نے اسے قبولیت دی ہے اس پر اکثریت نے مجھے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے بہت اچھا کہا ہے اور کچھ لوگوں نے اتنازات گھڑ کے باتیں کرنا شروع کر دی کہ مسجد میں بچوں کے لانے کی کیا بات ہے تمہیں پوری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں توجہ رکھنا یاد رکھیں جو بچہ اتنا سمجھدار ہو کہ وہ مسجد میں پشاب نہیں کرے گا مسجد کو پلیت نہیں کرے گا نجاست نہیں کرے گا اس بچے کو مسجد میں لانا عین شریعت کا تقاضہ اور عین شریعت کے مطابق ہے کیوں؟ صحابہ اکرام کے دور میں صحابہ اور اہلِ بیعت کے بچے مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے اور مسجد نبوی میں نمازیوں کے آگے آتے جاتے ہیں اور اتنی عمر ہوتی کہ کبھی گر پڑتے ہیں سیاستہ کی صحیح روایت ہے یمشیانی و یا ثیران حضرت حسن حسین آئے چل بھی رہے تھے اور گر پڑ بھی رہے تھے جس عمر میں آ رہے تھے؟ حضر پاک الاسلام نے اٹھا کر ممبر پہ آئے اور ان کو اپنی گھوٹ میں بٹھا دیا تو اگر بچے کو مسجد میں آنا ناجائز ہوتا تو حضر پاک منہ نہ فرما دے ایک حدیث پاک میں ہے کہ اپنے پاگلوں کو اور ان بچوں کو جو پاکی پلیٹی کا لحاظ نہیں رکھتے انہیں مسجد میں مطلع تو ہم ان بچوں کو کون کہتے ہیں؟ چھین مہینہ دیبال کو چاہ کے مسجد آوے جو کون کہتے ہیں؟ آپ شیر خار دودھ پیتے بچے کو اٹھا کر مسجد میں لے ہیں اسے تو یہ بھی نہیں پتکے ہیں میرا اببائے اور یہ میری اممائے اسے مسجد کیا سمجھ آئے گی اور نماز کیا سمجھ آئے گی میں اس کی بات نہیں کرتا کم از کم چار سال ساڑھے تین چار ٹار سال کا بچہ ہونا وہ پشاپ پکھانے کے معاملات کو سمجھتا ہے اس کو تو آپ مسجد لائے نا تو ایسے بچے کو مسجد لانا جائز ہے آپ اس کو لائیں میں ابھی ترکی کے سفر پہ تھا میں نے ترکی میں ایک عجیب کام دیکھا ترکی کے مساجد میں اعلان لکھ دیا گیا ہے سرکاری سطح وہاں کے جو سربراہ ہیں وہ حافظ قرآن ہے حافظ طیب عجب اردگال اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے اور اس کے نیکی راتوں کی تکمیل اللہ فرمائے ان نے اعلان کیا کہ جو بچہ مسجد میں صبح کی نماز چالیس دن با جماعت پڑے گا نا تو اسے حکومت کی طرف سے سائیکل توفے میں ملے گا تو وہاں امام مسجد بقیدہ ریکارڈ رکھتے ہیں صبح آ کر ہاں جی حاضری ہوگی جی اس بچے کی حاضری ہوگی امام مسجد نے انتظامیہ کو ریپورٹ دینی اور اگلے دن اس کا سائیکل مسجد میں سب کے سامنے اسے گفٹ ملتا ہے وہاں بڑی ترتیبیں اور اس پر بورے لگی ہوئے جیسے بتایا گیا کہ یہ صاحب ترتیب ہے صبح کی نماز اور کچھ چھوٹے بچوں کے لئے اور ترتیبیں بنا رکھیں عام نماز ہوگی وہ کیا ہے مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا انہوں نے کھیلنے کھولنے کے لئے ایک جگہ متعین کر رکھی ہے وہاں پر جھولے بھی ہیں سلپری بھی ہیں کچھ اور کھیلنے کھولنے کی چیزیں ہیں جب بچے کو باپ مسجد لاتا ہے نا تو بچے کو ادھر بیٹھ دیتے ہیں اور والد مسجد میں آ لاتا ہے درمیان میں شیشہ لگا ہوتا ہے شیشے میں وہ اپنے والد کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ ابو سجدہ کر رہا ہے یہ رکو کر رہا ہے یہ دعا مام رہا ہے یہ سلام پھیل رہا ہے یہ قیام ہے یہ معامل ہے یہ نماز ہے تو بچہ کھیل تو رہا ہوتا ہے لیکن غیر شعوری طور پر اس کا ذہن بن رہا ہوتا ہے کہ ابھی بچہوں بڑا ہو جاؤں گا تو ادھر یہ کام کرو گا یہ ذہن بن رہا ہوتا ہے یہ مائنڈ سیٹ بن رہا ہوتا ہے تو دیکھو کتنی بڑی بال دو اس لیے ایسا بچہ جو پلیتی کا خیال کرتا ہو پشاپ پکھانے کے معاملے نہ ہو اسے مسجد میں لائے اور اس پر ایک جملہ مزید بھی سمجھاتا ہو بچہ آئے نا تو کوشش کرے کہ والد اس کو اپنے ساتھ ٹھہرا کر نماز پڑھائے یہ بہت بری غلطی ہے کہ ہم پچھلی سب میں پھینک دیتے ہیں ان کو جب آٹھ دس بچے پچھلی سب میں جمع ہو جاتے ہیں نا وہ ہڑ بونگ بچاتے ہیں کہ ایک کو نماز ہی سمجھ نہیں آتے سارے رو رہے ہوتے ہیں اوہ شعور شراب ہے اوہی ڈنڈ پہ گئی ہے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا تو بابا بہتر ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ٹھہرے گا کوئی شرابہ نہیں کرے گا اسے ڈر ہوگا کہ اب وہ وہ ساتھ ٹھہرا ہوگا تو ایک آدمی ان سے پوئی لے گا پھر نماز تو بڑوں بندوں کی نہیں ہوگی اگلی ساتھ میں بچہ ٹھہر گیا میں نے کہا کس نے تجھے کہا کہ والد کے ساتھ بچہ اپنا ٹھہر جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی کہیں لکھا ہوئے میں نے تو آج تک کہیں شریعت میں مسئلہ نہیں پڑھا کہ والد اپنے بچے کو ساتھ ٹھہر آئے کہ تنہی وہ ایک فقہ کی کتاب میں ہے نا کہ بچہ ساتھ ٹھہرے اور اس پہ شاہوات ہو تو نماز چھوٹ جاتی ہے میں نے کہا شرم گیا والد کو اپنی اولاد پہ شاہوات ہوگی یار وہ کسی غلط بندے کی بات کا جواب ہے کسی غلط مائنڈ والے کی دماغ کا جواب لکھا گیا ہے جو کسی غلط نیت سے بوری نیت سے بچوں کو ساتھ اپنے ٹھہر آئے انہی کی بات ہے آپ نے باپ اور بیٹے پر فٹ کر دیا تو بہتر ہے کہ والد اپنے بچے کو ساتھ ٹھہر آئے اچھا ایک غلط ہی میں نے خود دیکھی ہے میں ایک دفعہ مزید میں آیا اور ایک بندے نے اپنے بچے کو ساتھ چار پانچ سال کا بچہ تھا اس نے ساتھ ٹھہر آئے ہوتاگلی سب نے تو مجھے خوشی ہوئی میں نے کہا ٹھیک ہے یہ شیطانیہ اور شرارتیں نہیں کرے گا میں نے نیت مان دی ہے پیچھلے صاحب سے کوئی صوفی صاحب آئے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے انہیں بچے کو یہاں سے پگڑا اور پگڑ کے پیچھے بیٹا دے اب نماز نہیں پڑھ رہا تھا میرے دل میں آیا کہ یہ بچہ اکیلہ جب ہے نا تو یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا چار پانچ اور کو ملائے گا اور وہی ہوا اس بچے نے ایک اینٹ اٹھائی باہر سے جا کے یہ جو صوفی صاحب سجد میں گئے تو انہیں جا کر نیچے رکھ لی انہیں کہا کہ بھائی تجھے کس نے یہ صوفیت کی سیٹیفیکیٹ دیا انہوں پکڑ کے پیچھے کر دے وہ خدا کے بندے سے یہاں ٹھہرا آج بچوں کو مسجد سے بھگا رہے ہو کل گشت کر کر کے ان کے دروازوں پہ جاؤ گے اور کہو کہ بھائی مسجد میں دین کی بات ہو رہی آ جاؤ اور وہ کہیں گے جاؤ جاؤ آ جائیں گے انشاءاللہ آ جائیں گے وہ ایک بھی نہیں آئے گا پھر گشت کر کر کے بندے تھک جائے گے تو آج ان کو آنے دے جاؤ اور باپ اپنے ساتھ ٹھہرائے تو کوئی شرارتیں نہیں ہوتی دماغ بن جاتے میں اپنے پانچ چھ سالہ بیٹے کو اور تقریباً چار ساڑھے چار سال کی بیٹی کو مسجد میں جمعہ کے دن لائیا وہ میرے ساتھ کھیل لیں اور ان کو بٹھا دیا ایک ہمارے بزرگ بابا جی ہیں مجھے کہتے ہیں مفسی صاحب تو اسی بچے ہیں نو مسجد لائے گا مسجد لے کر آ گیا بچوں کو اب اس کو میں کیسے سبجھاؤ تو میں نے برو کو کہا کہ یا کی مشغلتی ہوئی ہے میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے مجھے ان بچوں کو مسجد نہیں لانا تھا سینما لے کر جانا تھا لیکن آج جمعہ کا دن تھا سینما بند ہے اس وجہ سے ہالی ڈے ہے تو میں نے سوچا سینما نہیں لے جاتا فلم نہ دیکھوں ان کو مسجد لے کروں نہیں 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 آپ تو نراز ہو گئے میں نے کہا نہیں میں بہت خوش ہوں گا آپ کی بات سے اب مولوی اپنے بچوں کو مسجد لائے ابھی کل یہ کیلئے کوئی نماز کی بات سیکھے اور تو کہہ رہا نہیں مسجد نہ لاؤ ان کو میں کہا لے جاؤں پھر ولیمے میں کوئی اپنے بچوں کو لے کر جائے نہ کوئی نراز نہیں ہوتا ایک بندے کے ولیمے کا کارڈ ہوتا ہے چھے بندوں کو ساتھ ٹبریتے پہنچوانے نے تھا اُدھر کوئی نہیں مسجد اور مسجد میں کوئی دو بیٹوں کو لے کر آجے کہتا شور اوہ بھائی بچہ تو شور کرے گا اگر پیچھے چھوڑیں گے بچے کے شور کرنے سے بڑے کی نماز میں فرق کوئی نہیں ہے بچے کے آگے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی کیوں وہ تو احکام کا پابند ہی نہیں ہے ہاں کوئی بڑا آگے سے نہ گزرے تو بچے کو آپ اس طرح مسجد لائیں تاکہ اس کا مائنڈ بنے اس کا ذہن بنے اور تاکہ وہ جا کر نمازیں گھر میں جا کر پڑے گا یقین مانئے میں ان بچوں کو جانتا ہوں جو مسجدیں آئے ہیں ایک ایک ہفتہ تک ازان آتی ہے نا وہ کہتا اب اٹھو مسجد جائیں گے مسجد جائیں گے نماز تو شرم کے مارے بھی باپ نے اگر جماعت نہ بھی جانی ہو تو بچے کے ساتھ آ جائیں گے تو اسی لیے آپ بھی یہ ترتیبیں رکھیں کریں گے نا انشاءاللہ اور کوئی بزرگ اعتراض کرے تو اس سے لڑا بھی نہ کرو اسے کوئی چاچا تو ٹھیک کہہ رہا ہے جو بزرگ اعتراض ان کا ذہن بنا وہ ہوتے ہیں نا تو پھر وہ باتیں مانتے نہیں ہیں بس آپ کوئی کوشش کریں کہ آپ کے بچوں کا ایک ذہن بن جائے دین کا دین کا ذہن بنے گا تو بہت بڑی بات